لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین یا حسین دکھاؤ میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں حضرت یعقوب روزانہ ایک دن نہیں محرم میں نہیں دس دن نہیں حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے اور کس کا ماتم کیا ہے جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے اور سر پر زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے جسے آپ یا حسین بولتے ہیں قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو یا حائے میرے یوسف یا یوسف کون جو ابھی زندہ ہیں جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے اور نہ صرف زانو پر سینے پر اور سر پر ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب بلکہ اس کی بات والی آیت اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں اب یہاں رو رہے ہیں ماتم کر رہے ہیں سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے عموماً اہل تشیع علماء کی جانب سے نوحہ اور ماتم کی دلیل میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کے گریہ کی مثال دی جاتی ہے اور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عورتوں کے نوحہ سے دلیل پکڑی جاتی ہے یہ مجھے پتا ہے ایک شیع علم ہے میں ذاتی طور پر ان کی بہت قدر کرتا ہوں شہنشاہ نکوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ یہ حافظہ اللہ آپ کسی کو بھی دعا دے سکتے ہیں تو انہوں نے یہ بات کی ہے اور انہوں نے یعنی مجھے بڑا افسوس ہوا قرآن سے آیات پڑھ کے نا سورہ یوسف سے عزیز یعقوب علیہ السلام جو افسوس کرتے تھے یوسف علیہ السلام کے لیے وہ تو اس میں الفاظ ہیں وہ ہائی یوسف کہتے تھے اور یوسف افسوس یوسف کے اوپر اور یوسف کو یاد کر کے روتے تھے حتیٰ کہ ان کی بنا ہی چلی گی اس کے ساتھ انہوں نے ساتھ خود قانی جوڑ لی کہ ایک ہاتھ یہاں مارتے تھے ایک یہاں مارتے تھے تو ہم یہاں مار لیں تو کیا ہے یہ قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے یعنی یہ آپ قرآن یہ قرآنی بند کریں سورہ یوسف کھول کے خود ایٹی نمبر آیت سے آن ورڈ پڑھ لیں پارہ نمبر بارہ کے اندر اور مجھے بتائیں کہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ماتم کرتے تھے ہوتا یہی ہے کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے آدھا تو سچ ہے سر ہم بھی گھم کر رہے ہیں اور میں تو بہت بڑی بات کرتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا شیعہ آ کے مجھ سے اگر محبت اہل بیعت ایکسچینج کرنا چاہے تو میں جو اہل بیعت کے لیے محبت رکھتا ہوں میں کبھی بھی اس کے ساتھ ایکسچینج نہ کروں میرے پاس اس سے بڑھ کے ہیں مجھے کسی سرٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں لیکن قرآن و سنت میں تو آپ تحریف نہ کریں توحید کا جنازہ تو نہ نکالیں اپنی طرف سے تو چیزیں بیان نہ کریں نوہوں میں استغاثے تو نہ کریں امداد تو نہ مانگیں اور وہ اس واقعے سے جو سارا لیتے ہیں قرآن کھوڑ کے خود پڑھ لیں کوئی باتاں نہیں اس کے اندر لکھا ہوا خام کا نکال دیں اللہ کے بندوں تم جا کے اپنے خود گھر کی خبر لو مفتی آزم ایران خامنائی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ یہ چھوڑیاں مارنا اپنے آپ کو زخمی کرنا یہ حرام ہے اب اور کیا میں آپ کو لا کے فتوہ دوں اور یہ تو زندہ اماموں کی تقلید کرتے ہیں اپنے مرجے کو مانتے ہیں تو آپ ان کی بات مانیں یہاں آپ نے کیا کچھ کیا ہے یقین کریں میں پچھلی دفعہ مورم کے دروں میں سیولہ اسپیٹل میں وہ میرے بچے کو کچھ لگی تو میں لے گئے علاج کے لیے تو وہاں ایک نوجوان اٹھارہ بیس سال کا لائے گیا تو اس کی کمر کے اوپر کافی سارے نشانات تھے تو وہ اس کے پر ٹانکیں لگا رہے تو میں نے پوچھا ہی کیا ہوئے تو وہ جی زنجیر وہ چھوڑییں مار کے زنجیر زنی کر کے تو مجھے اتنا ترس ہے کہ یار اس بچارے نے تو سواب سمجھ کے یہ کام کی ہے اور وہ جس طریقے سے اس کو وہ ٹریٹ کر رہے تھے مطلب ایک چیز دوسری جگہ لگا رہے ہیں کوئی ہیپٹیٹس کا مریض آیا اور اس کا وہ وہ سوئی کھبو دیتے ہیں تو وہ مریض بن جاتا ہے اور ایک آگے معاملہ شروع ہو جاتا ہے رہا ان کا یہ کہنا کہ حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے نبی علیہ السلام نے نوحہ کروایا تھا حضرت نبی مکرم نے حضرت حمزہ کے جنازے پہ عمومی عام سب کے سامنے رونے کا حکم دیا اہل تشیج جو روڈ پر چوک پر بازاروں میں روتے ہیں وہ ماتم کرتے ہیں وہ سنت پیغمبر ہے اور سب پر واضح ہے یہ محدیث کے جنگ اہد کے اندر جب حضرت حمزہ سید شہدہ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تو سب اپنے اپنے وارثوں پر گریہ کر رہے تھے عرب دستور تھا رونا اور حضرت حمزہ کے جنازے پر حضرت نے فرمایا کہ کوئی نہیں ہے جو میرے چچا پر گریہ کرے تو ساری عورتیں جو تھیں وہ سب جمع ہو گئیں اپنے اپنے جنازوں کو چھوڑ کر اور حضرت حمزہ کے جنازے پر روحیں گریہ کیا بیویوں نے اور تنے اور مدینہ کی خبرتین نے تو ہم کب انکاری ہیں اس کے بالکل کروایا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب نوحہ بھی حرام نہیں تھا اس سے بڑی چیز شراب والے واقعات ملتے ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں بعد میں جب شراب حرام ہوگی تو معاملہ ختم تو یہ بھی چیز پہلے تھی غزبہ اہد کے موقع پر بالکل تھی بعد میں نبیل اسلام کی احادیث ہیں بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبیل اسلام نے جو عورت نوحہ کرتی ہے کسی میت کے اوپر اگر بغیر توبہ کے مر گئی تو قیامت والے دن گندک کا لباس اس کی اوپر پینایا جائے گا پھر صحیح مسلم کی حدیث ہیں میری امت یہ چار جہلیت کے کام کبھی نہیں چھوڑے گی نمبر ون حسب اور نصب پہ فخر کرنا نمبر ٹو دوسرے کے نصب میں تان کرنا نمبر تین ستاروں کے ذریعے فال نکال کے بارش طلب کرنا اور نمبر چار نوحے کرنا نوحے کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ چیخو پکار کرتے ہوئے کسی مردے کی تعریف بیان کرنا اگر کوئی ویسے نوحہ کرے اور چیخو پکار نہ کرے اور ایون نوحے میں رو بھی پڑے ہم اسے غلط نہیں سمجھتے الموجم القبیر طبرانی کے اندر موجود ہے میں نے اپنے پانفلٹ میں بھی ڈالا ہے کربلا والے میں کہ سیدنا امی سلمہ نے جنوں کا نوحہ خود سنا تھا حضرت حسین ابن علی کی شہادت کے اوپر وہ نوحہ یہ نہیں تھا یہ جو جالی واقع ہے اور یہ نوحے تو ہوتے نہیں یہ تو استمداد کر رہے ہوتے ہیں اس دغاسے پڑھ رہے ہوتے ہیں اصل میں ہمیں اختلاف ہے اس ماتم کے ساتھ اور یہ جو دلائل پکڑ رہے ہیں اس میں کوئی ماتم نہیں عورتوں نے کیا تھا نوحے میں بھی ہمیں صرف اس نوحے سے اختلاف ہے جس میں چیخو پکار کی جائے آوازیں بلاند کی جائے اگر تعریفی کلمات کوئی کہتا ہے حضرت حسین ابن علی پہ مرسیہ پڑھے نوحہ پڑھے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ہم نے خود اپنے شہبہی سے یہاں پڑھوایا تھا سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیئے ہیں تو یہ تو اہل سنت کے ہاں بھی چال رہا ہوتا ہے ہمیں تو کوئی اتراز نہیں ہے اس کے اوپر لیکن واویلا نہ کریں چیخو پکار نہ کریں اور اس میں جھوٹی تعریف نہ کریں سچی تعریف کریں اور ان سے مدد نہ مانگیں بلکہ ان کے لئے اللہ کے حضور دعا رحمت کریں اور صلاحات بر محمد وعال محمد اللہ مصدی اللہ محمد وعالی محمد اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشیعوں کی جانب سے ماتم جھولے تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں کیا یہ شریع طور پر درست ہیں کوئی شریع سے اس کا تعلق نہیں سب کی سب بدات ہے دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں آپ تو زنجیر زنی اور چھوڑیاں مارنے تک بات آ چکی ہے حالانکہ مفتی آزم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب ان کا فتوہ ہے کہ یہ حرام ہے چھوڑی مارنا اپنے آپ کو لیکن آپ پتا ہے انڈیا پاکستان منگلہ دیش میں جو شیع ہیں یہ تو شیع ہیں ہی نہیں ہیں یہ تو زاکرین کے فالورز ہیں کوئی علمی شگف ان کا ہے نہیں ہے انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہلِ بیت اور مکتب اہلِ بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں مولا عیساق صاحب رحمہ اللہ تعالی جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں انہوں نے بقیادہ شیعہ کی فکر کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے وہ آرچ کی علماء کی لکھی نہیں پرانی ہے یہ بدات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں پروگراموں کے میں خلاف نہیں ہوں آپ کریں لیکن سڑکیں بلا کر کے لوگوں کو تخلیف میں ڈالنا مریض ہسپیٹل تک نہ پہنچ سکے بچے سکولوں تک نہ پہنچ سکے اور اس طرح سے یہ معاملات کو کرنا یہ نہیں ہونا چاہیے آپ کنٹرول انوائرمنٹ کے اندر کسی گراؤنڈ میں سرمنی کریں کسی مسجد میں کریں کسی مامبارگاہ میں کریں ضرور کریں لیکن یہ جو باقی جو چیزیں یہ جھولے اور زلجنہ کے جروس نکالنا اور یہ پنجے اور اس کے نیچے سے گزرنا اور پھر آج کل تو گھوڑوں کو دفنا بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب کی سب بیدات ہیں جو دین میں داخل کی ہیں اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیوٹیز نے یعنی مکتب اہل بیعت کو نقصان پہنچایا ہے بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لائے جاتا ہے ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا ماتم بھی بالکل حرام ہے میں نے یوٹیوب پہ میرے کلپ بیس لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں ماتم کے حق میں شیعہ کے تین دلائل میں نے اس کا جواب دی ہے اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دلیسٹ یہ پیش کرتے ہیں میں حصول برکت کیلئے ارز کر دیتا ہوں بلکہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا جانت اگبارت انہوں نے وہ اہل تشریق ماتم کی کی تو میں ارز کروں گا کہ اس طرح کے سوالات اچھے بھی ہیں اور اس کے نتیجے بھی بعض اوقات برے بھی نکلتے ہیں حضرت عائشہ نے مو پیٹا تھا نبی کے جنازے پر ماتم یہ تو کیا ہے حضرت عائشہ کی واضح روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے اپنے مو پر ہاتھ مارے تھے جب نبی کی رہلت ہوئی تھی ہاتھ یوں ماریں یوں ماریں کیا فرق ہے یوں ماریں یوں ماریں کیا فرق ہے بدن کو مارنا پر اعتراض ہے نا بدن کے یہاں مارنا جائز ہے یہاں مارنا جائز نہیں ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے تو حضرت عائشہ نے نبی مکرم کی جنازے پر گریہ کیا ماتم کیا تو اب اس بچارے کا بھی ایک سور نہیں ہے اس نے اپنے بابوں سے یہی سناوا ہے اس نے مسند عامد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی سنیوں نے نہیں کھولی بھی جن کی اپنی کتاب ہے ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند عامد میں آگے لفاظ ہے سیدہ عائشہ کہتی ہے اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفاد میری گود میں ہوئی تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوظ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفاد دی تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا یہ بھی فضیلت فرمانے نا جیسا کہ اہلی حدیث جب وہ موضوع پہ مسئے جرابوں کے مسئے کی بات شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو بخاری مسلم میں پگڑی پہ مسئے کی بھی حدیث ہے تو ہم کہتے ہیں اس سے صرف پگڑی کا مزا نہیں پگڑی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا اللہ رمال لاؤ تو پگڑی پاؤ تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبیل اسلام کی وفاد ہوئی تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواق والا تو مسند عامد میں آگے الفاظ ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہے جب نبیل اسلام کی وفاد ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیہ پہ رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا وہ کہتے ہیں نی دیکھیں نی یہ ماتم کا آغاز تو وہی سے ہوا ہے لیکن اس کے آگے الفاظ ہے کہ یہ میری کم عمری اور نہ سمجھی کا نتیجہ تھا تو اگر یہ انہوں نے سواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری مچیورٹی اور سواب کے حضول کا ذریعہ تھا تو سیدہ عائشہ کا رجوع صافت ہے یہاں پہ بھی ایک دفعہ جن دنوں میں ہم مناظرے وغیرہ کر لیا کرتے تھے یعنی آج سے دس سال پہلے کی بات کرنا تو اے شیعز آکیر آئے تو وہ بھی کتاب اٹھا کے اپنی لے آئے کہ یہ سیدہ عائشہ نے میں نے کہا یار تمہیں بھی دھوکہ دیا ہے کہ ہم مسلم دے آمد کھول کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ تو ہمارے حاک میں دلیل ہے تو یہ آدھی روایتیں بھی آن کرتے ہیں تو سیدہ عائشہ کا کوئی ماتم ثابت نہیں دوسری دریل یہ وہ قرآن پاک سے لیتے ہیں کہ جب فرشتوں نے آگے بشارت دی سیدہ عبراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارا کہ ان کے ہاں بھی اب اولاد ہوگی تو انہوں نے حیرانگی میں اپنے چہرہ پیٹا تھا جیسے عورتیں کہتے ہیں ہائے اب بڑاپے میں ایک اسی نوے سال کی بڑیہ پریکنٹ ہو جائے تو وہ تو پریشان ہی ہوگی یہ ہے انہوں نے یہ تو نہیں تھا کہ ہر سال وہ چہرہ پیٹنے شروع کر دیتی ایک واقعہ تھا اور اسے ماتم کا ثبوت نکال دیتے ہیں یعنی کوئی بات دیکھا کہ اس طرح چیزوں کا ثبوت نہیں نکلتا اور تیسرا وہ کہتے ہیں وہ ایسے کرنی ہے دانت توڑ دیئے تھے دیکھیں اس میں تو میں نے اتنی بڑی ان کو پھکی دی ہے کہ وہ تو قیامت تک بھی ڈکار آتے رہیں گے اس کے ہاں میں نے بتایا کہ بخاری مسلم دونوں میں مجود ہے کہ سحل ابن سعد السعدی نضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ غزوہ اہد کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہوئے تھے اور آپ کا خون نہیں رک رہا تھا تو کس نے نبی علیہ السلام کے زخم کو دھویا تھا اور کس نے مرہم پٹی کی تھی تو انہوں نے بتایا کہ ڈھال میں سیدنا علی جو ہیں پانی لے کر آئے اور ڈھال کو الٹا کریں تو پیالہ بن جاتی ہے تو سیدہ فاطمہ اس زخم کو دھوتی تھی اور جب خون نہیں رک رہا تھا تو سیدہ فاطمہ نے ایک کارٹن کا کپڑا جلا کے اس کی راک رکھی تو وہ خون رک گیا یہ سال ابن سعد السعدی آل امیہ کے دور میں سیدنا علی کے فضیلت بیان کیا کرتے تھے بخاری مسلم میں کس میں اٹھا اٹھا کے کیونکہ حاج کے موقع پہ لوگ ان کو آ کے ملتے تھے کہ اب چند ایک صحابہ زندہ رہ گئے ان میں سے ایک ہی ہے تو وہ پھر آل امیہ کے دور میں مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے تو میں نے بھکی دیا کہ جس شخصیت کے سامنے دانت شہید ہوئے ہیں اس نے تو اپنے دانت نہیں توڑے زیادہ ایفیکٹ تو اس بندے پہ ہو جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مرم پٹی کی یعنی سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ انہوں نے دانت توڑے ہیں دونوں نے کیا تو کیا اویسے کرنی کو آپ ان سے بڑا عشق رسول کہیں گے تو اپنے ایمان کی فکر کریں یہ تو اویسے کرنی اس تصور سے خود بھی کام پٹیں گے المستدرل علاقے میں موجود ہے کہ سیدنا اویسے کرنی رحمہ اللہ تعالی جنگ سفین کے موقع پر مولا علی کے پاس آئے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور معاوی ابن ابن سفیان کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں مولا علی کی طرف سے یہ المسلح حاکم میں موجود ہے تو جو شخص خود علی کا مرید ہے اس کو آپ جو ہے وہ علی سے بڑا عشق رسول ثابت کریں گے جالی واقعات ہے سفیان نے پھلائے شیعہ نے بھی آتوات لے لیے اس سے بڑی بات پھر کہنا شروع کر دیا کہ جناب کیلاب ایسے کرنی کے لیے نازل ہوئے اور ظالموں اور کیلہ دا ذکر قرآن ہی موجود ہے کیلاب پہلے دا ہے اللہ دے ہو پندے ہو گپے مشہور کی ہوئی ہیں اور لوگ آج کل وہ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہو تو آپ ایسے کرنی ہیں کہ دو نفل پڑھ لیں یہ کر لیں سر دانتوں میں درد ہو تو کسی ڈینٹس کے پاس جائیں ہو سکتا ہے اندر سے کوئی آڑ کھائی گئی ہو آپ کی کوئی کیڑہ لگ گیا ہو کوئی صفائی کروائیں کوئی اس کی آپ روٹ کنال کرنی ہو ہو سکتا ہے اس کی کیپنگ ہو ٹھیک ہے یہ اس طرح کی کہانی ہے نا کرایا کریں مسواق بھی کریں وہ تو کرنی چاہیے جی اس کی تو تاقید ہے توتھ برش بھی کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا سید اس سے یہ پوچھنا تھا کہ اویسے کرنی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے دانت بھی موجود ہیں کلے بھی موجود ہیں کیا مطلب اگر اویسے کرنی کی سنت پر عمل کیا جائے possible ہے ہاں بلکل صحیح بات ہے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جو ویسے کرنی کی دلیل لیتے ہیں وہ ان کے دانت توڑے اپنے کلے ان کے لئے موجود ہیں